اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آباد رہیں خوش رہیں دوستو کل عمران خان کے خلاف عدت میں نکاہ والا کیس واپس ہوا تو یوتھیوں نے پھر ایک دفعہ وہی کام کیا جو ہر دفعہ کرتے ہیں مٹھیائی کھانے میں جلد بازی اور پھر وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں امیٹھیائی نکلنی کی دھوئیں اور پھر ہو جاتے ہیں لیت اور پھر جہاں سے نکل دیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مٹھائیاں گھالی شور شروع کر دیا کیس خارج ہو گیا درخواست گزار بھاگ گیا اور کپتان ایک دفعہ پھر سروح روح ہو گیا کپتان کا نکاح صحیح تریختے ہویا سی امی رولا پایا سی کہ خانے عدد اچھ کم پایا ہے لیکن یوتھیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ درخواست واپس کروانے والے کون تھے آج کل وہ دن نہیں کہ فکس میچ کر کے مٹھیائی کھالیں بھائی وقت بدل جو کہا اب انہیں سرپرائز ملنے کا جو زمانہ ہے وہ آتکا ہوا ہے صرف چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو وہ سرپرائز ملا اور خان کو بھی وہ سرپرائز ملا خان اندر ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہا ہے اور یوتھیے باہر ایک دوسرے کا مو دیکھ رہا ہے کہ مٹھیائی دا کی کرنا ہے خیر تو پھر آج سرپرائز دیا خاور مانیکہ کے انٹرویو کے بعد ایک ہی چیز ایسی تھی جو عمران خان کو قانونی طور پر ڈیمج کر سکتی تھی وہ طلاق عدد اور عمران خان سے بشرا بی بی کے نکاح کی طریق کیونکہ دیکھیں مورالی تو عمران خان کو فرق پڑنا کوئی نہیں کہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اکیلی بنی گالہ آگے رہ رہی تھی عمران خان صاحب رات کے وقت ان کے پاس بام پر رہتے تھے حالانکہ وہ نکاح میں تھی خاور مانیکہ کہا ان چیزوں سے تو کل فرق نہیں پڑنا کیونکہ اس چیزوں کی تو لسٹ اتنی لمبی ہے کہ عمران خان کی اس لسٹ میں پتہ نہیں عمران خان خود خود کتنے نام دنواتے ہیں اور یوتھیوں کو تو یہ چیز یوتھیوں تو کہتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے تو ان چیزوں سے تو مورالی فرق پڑنا کو نہیں تھا قانونی طور پہ کیا فرق پڑ سکتا تھا یا کیا ہو سکتا تھا وہ ایک ہی چیز اس انٹریویو میں نظر آتی تھی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب عدد میں نکاح اور دھر اجارنے کا کیس خاور مانیکہ نے فائل کر دیا ہے خاور خریض مانیکہ نے آج اسلامباد کی سیول عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران نے عدد کے نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا ہے واضح رہے عمران خان نے اپنے کارکونوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہمارا نکاح سولہ فروی کو ہوا تھا لیکن اصل حقائق اب سامنے آئے ہیں نکاح یکم جنوری کو عدد کے دوران ہوا تھا نکاح عدد کے دوران ہوا تھا کہ حالا عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارا نکاح سولہ فروی کو ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یکم جنوری کو کم اکم چھے سے آٹھ ہفتے پہلے نکاح ہوا تھا خاور مانیکہ نے لکھا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ چکفر دو ہزار چودہ کے دھرنے سے دو ہزار ستارہ تک چلنے کے باوجود بھی میں صلح صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ظاہر ہے اپنی بی بی کے ساتھ صلح صفائی سے مسئلہ حل کرنے کا رہتا ہے لیکن کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ نکاح میں تھی خاور مانی کا اور وہ طریحیں جو ہے بھگت رہی تھی یا وہ ڈیٹے جو ہیں یا وہ جو بھی کہنا ہے وہ کر رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پرانے والا حزبن کیا کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میری بی 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 باز آ جائے اور یہ کام چھوڑ دیا لیکن بی بی نے پہلے سے اور پلان بنایا ہوا تھا کہ میں نے مجودہ بندہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہے اس کو چھوڑنا ہے اور فلاں بندے کے ساتھ نکاح کرنا ہے وجہ دولت تھی اور کوئی بھی نہیں تھی سوائے دولت کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی صورت میں اس کو وزارت عظمہ نظر آ رہی تھی اور وہ عربوں خربوں نظر آ رہے تھے جس دی کہ بشرا بی بی اسے سنجیدہ لے گی اور میری والدہ کی مداخلت سے میں عدد کے دوران پھر مساہلت کر لوں گا لیکن بشرا بی بی نے عدد کے دوران ہی عمران خان سے نکاح کر لیا اب خاور مانکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح یہ ایک جو کام کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں کہ طلاق دینے والا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں طلاق دوں گا تو والدہ اور خاندان اس میں دوبارہ واپس آئیں گے اور ہم عدد میں دوبارہ رجوع کر لیں گے تو ہمارا جو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا آپ ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مانکہ صاحب نے اس کو دھرانے کے لیے یا یہ ایک تھریڈ کے طور پر استعمال کیا کہ اس کے دوران دوبارہ پھر سلسلہ ہو جائے گی لیکن انہوں نے عدد کے دوران جا کر بجائے کہ خاور مانکہ سے دوبارہ نکاح کرنے یا خاور مانکہ سے رجوع کرنے کہ وہ چلی کی جائے کہ عمران خان صاحب سے اور ان کے نکاح کر لیا خیر مانکہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے نائنٹی ایٹی نائن سے ہنسی خوشی زندگی گزاری گزار رہے تھے عمران خان پیری مریدی کی آر میں ہماری زندگی میں داخل ہوا یہودی لابی سے مضبوط تعلق رکھنے والی میری سالی مریم نے بشرا پی بی کو عمران خان سے متعارف کروایا سب سے دلچسپ عمر یہ ہے کہ خاور مانکہ نے جج کے سامنے آج بیانے ہلپی بھی دیا ہے کیس کی اگلی تریح بھی اٹھائیس نومبر کی تیہ پاگی ہے خاور مانکہ جن تین گواہوں کو پیش کرے گا ان میں بڑے تگڑے گواہ ہیں اور شروع سے گواہ ہیں اور یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارا جو ڈراما عیدت میں ہوا ہے ان میں مفتی سعید آون چودری محمد لطیف کے بیانات پر رکارڈ ہو گئے ہیں محمد لطیف کا بڑا دلچسپ کردار ہے یہ ملازم ہے جی جی ہاں لطیف وہی خاور مانکہ کا نوکر ہے جس نے عمران خان کو چپیڑے مار کر اور گرے بان کے گرے بان سے پکڑ کر خاور کا مانکہ بیلزرون سے باہر نکالا تھا آپ کو یاد ہوگا خاور مانکہ نے انٹرویم بتایا تھا عمران خان جب میری غیر موجودگی میں گھر آیا تو اپنے نوکر کو فون کر کے میں نے دھکے مروہ کر عمران خان کو گھر سے نکلوایا تھا جی وہی نوکر لطیف اب دوبارہ منظر عام پر آ گیا ہے خاور مانکہ کی کمپلینٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی یکم جنوری دو ہزار ٹارہ کے نکاح کی کوپی بھی منصر کر دی گیا کہ نائنٹین ایٹی نائن میں نکاح ہوا تھا اور اب جو طلاق دینے والا ہے اور وہ جو طلاق دی تھی اس کے پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ داکومنٹ محفوظ ہے جس کے بارے میں خاور مانکہ صاحب نے کہا تھا کہ گوگی کی مجھے کول آئی تھی کہ آپ اس تاریخ کو چین کر دے جہاں سے آپ تین سال سے چل رہا تھے چلا لیتے تین سال سے دو مہنے اور چلا لیتے کیا پرابلم تھا لیکن کیونکہ وہ عرشت پرویس صاحب ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اصل رولا جو ہے نا وہ خوش کرنا تھا ان طاقتوں کو جو گناہ والی ہوتی ہیں اور اس سے پھر وہ سارا کچھ جو اچیب کیا جاتا ہے وہ جادو تونے اور ورہ ورہ شیطان وہ ایک لمبی بیس ہے میری سمجھ نہیں آنی عرشت پرویس صاحب دی لیکن وہ کی بات بہت بڑی ہے وہ یہ ہمارے ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جان بھوج کر کیا گیا تھا نکاح عدت میں شیطان کو خوش کرنے کی خیر اچھا جی خاورمانکہ کی کمپلین میں عمران خان اور بوشہ بی بی کی یکم جنوری دوزار اٹھارہ کے نکاح کی کوپی بھی منسل کی گئی ہے خاورمانکہ نے اپنی درخواست میں ویڈ روم کی کچھ پرائیویٹ باتیں بھی لکھتے ہیں جو بتانا مناسب نہیں ہے وہی ہیں کہ ظلفی بخاری اور عمران خان اکیلے بھی آیا کرتے تھے خیر شرمناک حقیقت ہے کہ مل ملک چند رنگیلوں کے ہاتھ چڑ گیا تھا وہ تو میرے خیال میں اب دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رنگیلے کے کیا کیا کارنام یہ ہوگا کہ عمران خان اور بوشہ بی بی پر عدت کی نکاح کی حد لگ جائے گی جیل ہوگی اور نہ اہلی بھی ہوگی یعنی عمران خان ایک اور کیس میں نحل ہو جائے گا ممکن ہے پنکی پینی بھی خاورمانی کا قرارے جواب دے رہے اور انٹرویو کی شکل میں بھی دے سکتی ہے عدت میں عدالت میں بھی جمع کروا سکتی ہے مطلب کہ اب جو اس کے جواب ہیں وہ کون دے گا اس کا جواب جا تو عمران خان دے گا وہ جیل میں ہے یا پھر خاورمانی کا جواب دینے کے لیے سامنے آئیں گی بشرا بی بی اور جب بشرا بی بی آئیں گی تو ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا پھر بشرا بی بی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خاورمانی کا جھوٹ ہو رہا ہے اور اس نے جو کیس کیا ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر بشرا بی بی کو میدان میں آنا پڑے گا یا پھر وہ جو خاورمانی کا گہر ہے وہ سارا پی بھی ٹھیک ہے خیر آگے چلتے ہیں القادر ٹرس یعنی 190 ملین پانڈ والے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جب سے سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے پیسے سندھ حکومت کے اکانڈ میں جمع کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے نیب کے خلاف کیس مضبوط ہو گیا ہے نیب کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے عمران خان نے جو اقدامات کیے تھے وہ کال ادم ہو گئے ہیں اور اس طرح ثابت ہوا ہے کہ نسی اے کی جانب سے پاکستان بھیجی گی 190 ملین پانڈ کی رقم دراصل ریاست پاکستان کی ملکیت تھی عمران خان کی حکومت نے کبینہ کے متنازع فیصلے کے بعد یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کرانے کے بجائے بیریہ ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ کے اکانڈ میں جمع کروا دی اور فیل وقت نیب جیل میں کہہ چیرمن پی ٹی آئی سے اسی کیس میں گفتگو کر رہی ہے انکواری کر رہی ہے کہ خان صاحب اسی یہ کی کی تا ہوتا ہے نیب کا کہنا ہے کہ جاری تحقیقات کے بعد نیب احتساب عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف کیسز دائر کرے گا جو حتمی مراحل میں ہیں یہ بڑی خبر ہے جلد عمران خان کے خلاف نیب ریفرنس فائل کرنے والا ہے یعنی ایک اور کیس عمران خان کو سزا ہونے کے قریب لے کے جا رہا ہے اور اسے عمران خان کا بچنا ناممکن اس لیے ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب یہ جو قرآن زمانہ نہیں ہے کہ فلان یہ ہوا تھا ٹھیک بیس لے لیا تھے سبوت کونی تھے یہ سارا کچھ ہے دیکھیں وہ جو کیابنٹ تھی نا جس میں ایک خالی بلنگ بغیر کسے جو لفافہ بند تھا اور اس کو کھولا بھی نہیں گیا تھا اور کہا تھا جی پاس کر دیں بہت بڑا ثبوت ہے وہ پوری کی پوری کیابنٹ آگے گوائیاں دے گی پھر ملک ریاض کے بحر اس میں یہ پیسے جانے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور سپریم کورٹ کو جرمانہ ادا کرنا ہے مطبع یہ ایک پوری گیم ہے پھر وہ انگوٹھیاں پھر وہ ہیرے پھر وہ جہرات پھر ملک ریاض نے جو ایک ایک ٹکا دیا ہوگا بشرا بی بی کو اور اس کی اولاد کو پھر ان کے لیے جو جو کیا ہوگا وہ سارا ریکارڈڈ ہوگا ملک ریاض بغیر ریکارڈ کے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر ملک ریاض کہاں چھوڑنے والا ہے تو دیکھئے آنے والے وقت میں ان میں آپ کو بہتر ٹکامی کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے والی ہیں آصف علی زرداری نے بھی پارٹی کو مکمل طور پر کنٹرول میں لے لی ہے بلاول کی مکمل چھوٹی ہوگی ہے یعنی اختیارات زرداری نے سنبھال لیے ہیں بلاول کا موقع تھا کہ سولو فلائٹ لینی ہے لیکن زرداری سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے اسی لیے زرداری نے ہنگامی طور پر آج دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاقرات اور بات چیتکنی کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہیں پنجاب اور کے پی میں نئی ارسین بخاری کمرز مہر کائرہ فیصل کریم کونڈی محمد علی باچہ اور ساجد توری سمیت سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کریں گے سندھ میں سید غنین سید ناصر شاہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مذاقرات کریں گے بلوچستان میں چنگیز خان جمالی روزی کاکڑ روزی کاکڑ اور سابر علی بلوچ دیگر جماعتوں سے مذاقرات کریں گے زرداری کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ ملک کو مسائل کو سمجھتے ہیں بہرانوں سے نکالنے میں اپنا قدار ادا کرنا چاہتے ہیں بہرحال بلاول ابھی تک دبئی میں نراز بیٹھا ہے اممہ کی بیٹی لگا کر میں آپ کو یہ ساری باتوں میں ایک بات بتاؤں آصف علی زرداری نے نا میسیج دیا ہے شٹم دیا ہے آصف علی زرداری کو پہلے میسیج آیا کہ تم ہی انسان بانتے پتن کو بھی انسان بان جائے ملک کو آگے ٹھیک لے کے چلنا ہے یہ تم لوگوں کے ڈرامے سے ہم اپنے ملک کو پہلے بڑھے انسان بانتے پتن کو چاہ چکے ہیں اور ہم نے مزید کوئی غلطی نہیں کرنی انہوں نے بھی سمجھا حالہ خود بھی سمجھ جا تینوں اسی دسنے پہ ہیں تیرے کل کوئی چوائس ہور نہیں ہے اور یہ وہ میسیج ہے جو آصف علی زرداری کو گیا ہے اور آصف علی زرداری نے آگے ٹی بی پر بیٹھ کے اپنے بیٹے کو دیا اور اپنی پارٹی کو دیا ہے بس میں زیادہ لمبی باری میرے پاس جو بس وہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو اس میں سے باقی ساری آپ نکال لیں اڈا چنگانی آصف علی زرداری آپ پہ سدھا ہو جاوے خیر آخر میں میگا نواز شریف کی سیالکورٹ کے تقریر پر بات کر لیتے ہیں انہوں نے آج ایک میچور ترین لیڈر کے لہجے میں وہ تمام باتیں کہہ دی جو بیانیاں ان کا پہلے دن سا تھا انہوں نے کہا کہ جہاں آئے دن تو گھر نہیں چلتا آپ ملک کیسے چلانے لگے ہیں اب اگر ہم نے نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں کہ ابھی بھی اگر ہم نے نہیں سیکھا کہ یہ بار بار مطلب آپ بار بار نکالتے رہیں گے اور بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا نشان نہیں ہوگا نا پھر داستانوں میں کیونکہ آپ حرکتیں ہی ہی سیکھ رہے ہیں نواز شریف نے پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا میری حکومتوں سے زیادہ میری جیلوں اور ملک بدری کی جو مدت ہے وہ لمبی ہے بہت میں نے ہمت نہیں ہر یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں آپ حکومت میں آٹھ سال میں رہے ہو اور جیلوں میں اور جو دیارے غیر میں وہ بارہ سال رہے ہو تو پھر کون سے آپ نے کارگردی یا کیا آپ نے لیکن اس کے باوجود مینہ صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے سازش کرنے والے کو کہا کہ ہمیں تو آپ آنکھیں بند کر کے نکالتے ہو لیکن نواز شریف کو نکال کر لاتے کس کو ہو اور ایسے بندے کو لاتے ہو جس کو گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں آتا جب بولتا ہے گالیاں دیتا ہے دل زخمی ہونے کے ساتھ افسوس بھی ہوا کہ ہم کیا بننے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے آخر میں انہوں نے ایک بہادر لیڈر کا ثبوت دیا اور کہا ہم نے اس کو ہم اس ملک کو رپیر کریں گے جو آپ بیڑا غرق ادا کرتا سی انہوں نے دوبارہ پھر ٹھیک کرانگے ایسے لوگوں کے ہاتھ ملک نہیں جانے دیں گے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے جو ہوا سو ہوا لیکن پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ پہلے کیا ہے نہ کریں گے آخر میں اتنی بات دا ہوں قائد نے دو لفظوں میں بات مکا دی ہے جب انہوں نے کہنا کہ آپ فکر نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ قائد نے خود فکر لے لی ہے اب میرا بھی آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ آٹھ فروری کو باہر جائیں ووٹ ڈالیں اور قائد کے ہاتھ مضبوط کریں نوازلی کے ہاتھ مضبوط کریں اور فکر نہ کریں کیونکہ فکر کرنے کا جو ہے وہ میاں صاحب نے کہہ دیا کہ فکر ہم کریں گے آپ صرف آٹھ فروری کو آئیں پہرہ دیں اپنا ووٹ بھی ڈالیں اور اس کا پہرہ بھی دیں باقی سارا کم ہم دیکھ لیں گے اور جو قائد کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور آج کی تقریر میاں نوازلی صاحب کی کیا وہ تمام باتیں نہیں کہہ دی جو ووٹ کو عزو دو بیانیاں میں کہتے تھے اگر کہہ دیئے ہیں تو مجھے ہاں میں جواب دے دیں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ خدافی دوستو